بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر انام آٹھ مارچ دو ہزار بائیس دو پہر دو بجے وزیراعظم آفس میں میری ملاقات وزیراعظم عمران خان صاحب سے ہوئی اس ملاقات میں صدیق جان صاحب سمیت پاکستان کے کچھ یوٹیوبرز اور نوجوان ریپورٹرز موجود تھے سولہ لوگ تقریباً مدعو تھے اس ملاقات میں ڈیڑھ گھنٹا جاری رہنے والی اس ملاقات کے جو اہم ترین باتیں باہر سامنے آئی تھیں اس میں ایک جملہ تھا جو میں آج آپ کو بتا کر پھر اس ویڈیو کا مقصد بتاتا ہوں کہ یہ ملاقات کی بات کیوں بتائی ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ اپوزیشن نے اب یعنی آٹھ مارچ کو وہ کہہ رہے تھے کہ اپوزیشن نے اب مائنڈ گیم شروع کی ہے گیم آف نرمز شروع کی ہے اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس وقت ہم سب کو بتایا کہ گیم آف نرمز میں یا مائنڈ گیم میں عمران خان سے کوئی نہیں جیت سکتا انہوں نے کہا تھا کہ وہ ایک سٹریٹیجی کے بدلے چار کاؤنٹر سٹریٹیجیز بناتے ہیں اور اب آٹھ مارچ کو ہی پھر شام کو چار بجے تحریک عدم اتماع جمع کرا دی گئی تھی یعنی جس دن ہماری ملاقات ہوئی تھی اب اگر ہم بات کریں پچھلے صرف بہتر گھنٹوں کی تو لنگ ایسے رائے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے جب ہم سے ملاقات تھی تو اس پر جو دعویٰ کیا تھا کہ مائنڈ گیم کے وہ ماہر ہیں وہ دعویٰ بلکل درست تھا پچھلے بہتر گھنٹے میں چار ایسے بار ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور ان چاروں کے چاروں میں آپ دیکھیں تو فتح عمران خان کی نظر آتی ہے کیسے؟ سب سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جو سندھ ہاؤس میں جو کچھ معاملہ ہوا یہ جو عراقین ہے یہ آٹھ مارچ سے یعنی جب تحریکی عدم اعتماد جمع ہوئی تھی یہ اس وقت سے سندھ ہاؤس میں موجود تھے اور بلکل اس دفعہ گیم پلان خفیہ رکھا گیا تھا اپوزیشن بلکل خفیہ انداز میں آپ کا جو ہے وہ اپنا کام کر رہی تھی سولہ مارچ کو وزیراعظم عمران خان صاحب کو انٹیلیجنس بیورو آئی بی جو سیول انٹیلیجنس بیورو ہے پاکستان کی اس نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو یہ پوری ریپورٹ جمع کروائی کہ آپ کے عراقین قومی اسمبلی کو پیسے سے دونز دمکی لالچ سے متاثر کر کر سندھ ہاؤس میں رکھا گیا ہے اور سندھ ہاؤس میں پولس بھی لائی گئی ہے کمانڈوز بھی لائی گئی ہیں اور یہ سارے لوگ موجود ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے سترہ مارچ کو یہ خبر لیک کروائی جان بوجھ کر اس وقت یہ خبر لیک کروائی جب عاصف علی زرداری پاکستان کے مایاراز اور بڑے سوکال وزیفہ کور صحافیوں کو اسلام آباد کلب میں زہرانہ دے رہے تھے یہ زہرانہ جیسے ہی جانی تھا تو زرداری کو بتایا گیا کہ آپ کی طرف سے تو یہاں کھانے کی دعوت ہے وہاں حامد میر سمیت بہت سارے لوگ تھے اور وہاں وزیراعظم عمران خان صاحب کی ٹیبل پر یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب جلد اس کو ایکسپوس کرنے والے ہیں یہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ایک پتہ پہنکا تھا ایک گیم اپ نرس میں ایک چال چلی تھی اب یہاں کیا ہوا کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا انہوں نے کھانا چھوڑا حامد میر کو اٹھایا انہوں نے آپارہ سے ایک مائک خریدا اور اس مائک پہ جیو کا لوگو دی لگا ہوا آپ چیک کریں جب حامد میر اندر گئے اور گفتگو کر رہے ہیں تو وہ ہاپ رہے ہیں ان کا سانس چڑھا ہوا ہے تو اس زہرانے میں موجود تین سے چار لوگوں کو گاڑی میں بٹھایا گیا اب پارہ سے بائی خریدے گئے اور سیدھا لے جا کر ان کو سندھ ہاؤس میں گزایا گیا کہ جی آپ یہ بتائیں یہ سارے لوگ اپنی مرضی سے آئے ہوئے ہیں وانور علمقان راجہ ریاض اور سارے موجود تھے تو حامد میر نے یہ خبر بریک کی اور اس کے بعد پھر یہ سب کی زینت بند گئی اب عمران خان صاحب نے یہ خبر کیسے ان سے خود بریک کروائی اگر عمران خان صاحب خود سے کرتے یعنی اپنی ٹیم سے پاچھو دری پریس کانفرنس کرتے تو اس کا کیا ہونا تھا کہ جناب حکومت جھوٹ بول رہی ہے حکومت ہم پہ الزمات لگا رہی ہے حکومت وہ کلا گئی ہے عمران خان نے پتہ پہنکا انفرمیشن لیگ کروائی جان بوجھ کر زرداری تک پہنچوائی زرداری نے اپنے سب سے وفادار حامل میر کو پکڑا گھڑی میں بٹایا پارا سے سمان لیا پہنچ کے سندہ اپنے بندے خود ایکسپوز کر دیئے آپ کو معلوم ہے یہ ووٹنگ ستائیس یا اٹھائیس مارچ کو بلکہ انتیس مارچ تک بھی جا سکتی ہے عدالتوں میں جانے کے بعد اس سے بھی ڈیلے ہو سکتا ہے اپوزیشن کا یہ پلان تھا کہ یہ ستائیس مارچ تک یہ لوگ خفیہ رہیں گے لیکن عمران خان صاحب نے ان کے ہاتھوں سے ان لوگوں کو ایکسپوز کر بایا اور جب وہ لوگ میڈیا پر آئے تو ان کی نیمنگ اینڈ شیم شروع ہوئی نیم شیم ان کی شروع ہوئی یعنی لوگوں نے نام لے کر ان کو برا بلا کہنا شروع ہوا ان کے اوپر پریشر بلڈ ہوا وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی پریشر بلڈ کیا ان کی ٹیکٹکس بلڈ ہوئی اور ان کو کیا کیا گیا کہ جناب ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود ایکسپوز کیا اور آپ باپاس آنا شروع ہوگے یعنی اگر وزیراعظم عمران خان صاحب یہ انفرمیشن لیک نہ کرتے اور ان لوگوں کو اس وقت کاؤنٹر نہ کرتے تو یہ لوگ بھی سارے کے سارے یہ چودہ لوگ یہ محفوظ رہتے ہیں چھپے رہتے ہیں اندر اور اٹھائیس تاریخ تک مزید لوگ بھی سامنے ان کی دیکھا دیکھی اور لوگ بھی آتے لیکن وزیراعظم عمران خان صاحب نے گیم آف نرز میں ان کو حواس باختہ کر دیا اور زرداری جیسے بندے کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے اور اس میں جو پتے اپنے سونہ سترہ پتے جتنے رکھے ہوئے تھے سندہ اس میں وہ سارے کے سارے شو کروا دیئے پہلی بات دوسری آپ دیکھیں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اسد کیسر کو کہلوا کر اجلاس پچیس مارچ تک لے کر گئے ہیں یعنی یہ کس کو کوئی ڈرامے بازی کچھ نہیں ہونا اب یہ بھی اسد کیسر نے ایک طرح کا ایک جھڑکا مارا ہے ان لوگوں کو اور بتایا ہے کہ میں سپیکر قومی اسمبلی ہوں میرے پاس لا محدود اختیارات اور طاقتیں ہیں اور ٹیکنیکل لیگل پاورز ہیں اسی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے یہ سات دن کے اندر چیز لازمی بلانا پڑے گا تو چودہ دن کے اندر لازمی بلانا پڑے گا کوئی ایسی چیز نہیں ہے قانون اور آئین آپ کو ریلیکسیشن دیتے ہیں اور اصد کیا اصد کیا امران خان کو کھا کھا موندہ نہیں ہے جس کو کوئی چیز نہیں پتا پچیس کو یہ لے کے جائے گئے ہیں جیسے ہی حکومت نے یہ خبر بھی لیگ کروائی امران خان صاحب کا آپ دیکھیں گے وہ کس طرح پلے کر رہے ہیں اس پوری پولیٹیکس کو اور ان سب لوگوں کے ساتھ امران خان صاحب نے یہ خبر بھی لیگ کروائی کل کہ جناب یہ جو اجراس ہے یہ پچیس کو بلایا جا رہا ہے جیسے یہ خبر لیگ ہوئی تو بلاول پوٹو زرداری جن کو ویسے اشارے کنائوں میں بتایا جا چکا ہے اور ملوایا بھی جا چکا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی گیم سیٹ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود جب یہ حملہ وزیراعظم امران خان صاحب نے اصل کی حصد کے ذریعے کروایا اور خبریں لیگ کروائی خود اپنی ٹیم سے تو اس کے بعد بلاول پوٹو زرداری نے حواس باختہ ہوئے پریس ٹاک میں یہ کہا کہ او آئی سی کا اجلاس نہیں ہونے دیں گے انہوں نے کہا میں دیکھوں گا کیسے او آئی سی کا اجلاس ہوتا ہے جیسے انہوں نے یہ بیان دیا وزیراعظم نے یہ بیان اپنی ٹیبل سے اٹھایا ان کو موجود کیا گیا ان کو پیش کیا گیا اور جو بھی اس ملک کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھیجا اور کہا کہ یہ وہ بلاول پوٹو زرداری ہے جو پوٹنچل کینیڈیٹ ہے وزیراعظم کا دیکھیں او آئی سی کے جتنے وزرائے خارجہ اور جو بھی موزز مہمان آ رہے ہیں وہ عمران خان کے مہمان نہیں ہے وہ جنرل باجوا کے مہمان نہیں ہے وہ پاکستان کے مہمان ہے ریاست پاکستان نے گارنٹی کی ہے ان کی سیکیورٹی کو اور ان کے یعنگ کے پروٹوکول کو اور اگر بلاول بٹو زرداری اپنی فرسٹیشن میں ان وزرائے خارجہ پر حملہ کریں گے اور یہ جو بہت بہت مقصد پہنے جا رہے ہیں او آئی سی کے اجلاس میں اس کو خراب کریں گے تو ریاست نکل ڈالے گی یہ عمران خان صاحب نے جب بھیجبایا ادھر ادھر ان کے بھی پاؤں پھول گئے اور ہاتھ بھی پھول گئے اور ان کے پسینے چھوٹ گئے سردی کے موسم میں لگے رابر بٹوز اسلام آباد میں ابھی یہ پنکے وغیرہ نہیں چلے اپنی گرمی نہیں نہیں آئی ابھی کالز کی گئیں جناب جیسے یہ بلاول بٹو کا بیان آیا کہ ہم او آئی سی اجلاس نہیں ہونے دیکھیں کالز کی گئیں ڈیٹ گھنٹے کے اندر اندر مشترکہ پوزیشن یعنی پی ڈی ایم کا نام بھی استعمال نہیں کرتے یہ لوگ مشترکہ پوزیشن نے ایک علامیہ جاری کیا اردو انگلیش اور عربی میں اور ساتھ ساتھ ٹویٹس بھی کرنا شروع کر دیئے اور ان کے سب کیاپ ٹویٹس دیکھیں نون لیگ والوں کے اور باقی بھی یہ متحدہ پوزیشن گئی ہے عربی میں ویلکم کرتے رہے او آئی سی کو جبکہ اس سے ڈیٹ گھنٹہ پہلے یہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے جناب گندہ کر چکے تھے کہ یہ او آئی سی کے خلاف ہے اب یہ معاملہ تو کال ہو گیا انہوں نے مافیا بھی مانگ لی طلابیاں بھی ہو گئیں ان کی جناب و علامیہ بھی آ گیا کہ موزس مہمال ہے بہت امپورٹنٹ پرشنریٹیز ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں آج دوبارہ یہ سب کچھ ہوا آج 20 مارچ کو دوبارہ یہ ڈرامہ سجا اور وزیراعظم عمران کان صاحب نے جو پریشر اور جو سرکل ان کے گلد وزیراعظم عمران کان صاحب کلوز کر رہے ہیں سکرو کر رہے ہیں ان کو اس کے نتیجے میں بلاورپورٹر زرداری نے دوبارہ آج پریش پاک کی اور کہا کہ جو او آئی سی جلاس ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے نہیں ہو رہا یہ تالبان کے لیے ہو رہا ہے دیکھیں یہ لفظ دوبارہ یہ جو جملہ ہے نا تالبان کے حوالے سے یہ امریکہ بھارت اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ اس کو ڈسکس کیا جائے کوئی بندہ یہ کہے کہ پاکستان اسرائیل کے لیے سوچتا ہے اسرائیل کے لیے کچھ کر رہا ہے وہ جملہ بلاورپورٹر نے بول دی ہے وزیراعظم عمران کان صاحب نے دوبارہ ساری چیزیں اٹھائیں اور جہاں جہاں بلاورپورٹر کے حق میں نرم گوشے پیدا ہو چکے ہیں جہاں جہاں لگتا ہے کہ نہیں 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 یہ تو بہت رائٹ بچہ ہے باہر سے پڑھ کے آیا ہے بڑا سمندار ہے لبرل ہے ساکولر ہے بڑا ہیومن رائٹس کا چیمپیون نے اس کو دیا جائے کچھ ہے کچھ حصہ ان لوگوں کے موں پہ مارا اور کہا بھی یہ تمہارا بلاورپورٹر سے ادھائی ہے اس بندے کو تم سمجھتے ہو کہ تم اس ملک کی سیکیورٹی اس کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہو جس نے چوبیس گھنٹے بھی نہیں نکالے اور چوبیس گھنٹے میں دو وار کر دی ہیں تو یہ وہ گیم ہے جو وزیراعظم مناتقان صاحب نے آٹھ مارچ کو ہمیں بتائی تھی کہ وہ کیم آف نرس کے ماہر ہیں وہ ایسے ایسے پتے پھینکتے ہیں انہوں نے کہا میں ایسا بلاف کھیلتا ہوں کہ اگلے بندے کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے اور بار میں اسے سمجھ آتی ہے کہ وہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے یہ جو دو بیانات ہیں بلاو الموٹو زرداری کے پھر سندھ آنس والا معاملہ اور ساری ڈیٹین میں نے آپ کو اس کی بتائی اندر کی آتھینٹک ویریفائیڈ اور چیکٹ انفرمیشن ری چیکٹ انفرمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی کہ ابھی یہ گیم آف نرس چاری ہے ہر دو گھنٹے بعد چہر اقتدار میں سیاسی صورتحال بدل رہی ہے الائنسز بدل رہی ہیں کیمپس بدل رہی ہیں لوگوں کی خواہشات آنائیں زدیں وہ سب کچھ بدل رہی ہیں لوگوں کی امیدیں بھی بدل رہی ہیں لما بلما جو بھی اپ ڈیٹس ہیں میرے ٹوٹر عمر ادام پیکن جو میرا ٹوٹر ہے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں ان ویریفیکیشنز اور نیوز کے لیے لما بلما اور میری کوشش ہوگی کہ میں یوٹیوب پر بھی زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناوں اور آپ کو یہ سارے صورتحال بتاتا رہوں امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا پوزرہ کے آنے کی گاب پوش ہو گیا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار